اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی چیرف ارگنائزر اور سابق وزیر آزم کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف نے مانسیرہ سے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی چیرف ارگنائزر اور سابق وزیر آزم کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف نے مانسیرہ سے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر فکتوں خواہ کوئی تجربہ کا نہیں آئے تجربہ کیا اور چل دیئے مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے کیپٹن سبدر کو یہاں کلکی وقف کر دیا اور انہوں نے مانسیرہ کی خوب خدمت کی اور آج ان سے پوچھو کہ پانچ سال حکومت گئی ایک اور پانچ منصوبے دکھا دو تو پروگرام سے اٹھ کے دور لگا دیتے ہیں کیونکہ بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تنقید کرتے اس لیے کہ اپنی کارکردگی صفر ہے زیرو ہے کیا ہے جس کے پاس کارکردگی ہوتی ہے وہ دوسرے پہ تنقید نہیں کرتا وہ اپنے منصوبے گنواتا ہے اور یہ نواز شریف یہاں پر بیٹھیں یہ حکومت میں پچھلے دس سال میں یہاں پر ہمارے مخالف کی حکومت تھی دس سال میں اگر ایک منصوبہ ہے جو خیبر پختونخواہ جو دکھا سکتا ہے جس کا نام لے سکتا ہے وہ ہزارہ موٹروے بھی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی جو ذاتیات تک اترتے تھے میں آپ کے سامنے کھڑیوں جلسے میں آپ لوگ عزت والے لوگوں منصیرہ والو آپ لوگ غیرت والے لوگوں بیٹیوں بہنوں ماؤں کی عزت کرنے والے لوگوں پورا خیبر پختونخواہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والا صوبہ ہے خیبر پختونخواہ والو آپ کی بیٹی آج آپ سے سوال پوچھتی ہے کیا یہ ہمارا کلچر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جلسوں میں اپنی خواتین کو آوازیں کس ہو کیا یہ ہمارا کلچر ہے کیا یہ منصیرہ کے عزت دار لوگوں کا کلچر ہے کیا یہ غیرت مند خیبر پختونخواہ کا کلچر ہے آج وہ جو بھی بھگت رہے ہیں میں ان کو کوئی بددواں نہیں دینا چاہتی لیکن انسان کی عمال